گوبی کے پکوڑے آپ کے سامنے حاضر ہیں اور یہ اپنے سامنے بیٹیوں کو سب کو یہ مشہور ہونے کا طریقہ میں نے بتا دیا ہے کہ آپ نے خاندان میں کیسے اس رسپی اور پکوڑے بنا کے مشہور ہون ہے آگے آپ انشاءاللہ اللہ آپ کے خانوں میں برکت دے تو اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں آپ کا طرح حاضر ہے آپ کی حضرت میں آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں بند گوبی کا بھول تو آج میں آپ کے لیے اس کے پکوڑے بنانے جا رہا ہوں اور یہ ہمارے فیصلہ باد کی دو سو چار چک کی بڑی مشہور گوبی ہے جو پورے پاکستان میں بہت زیادہ فیمس ہے اور اس کی انشاءاللہ یہ کسی دن آپ کو دکھائیں گے وہاں پہلے جا کر بھی یہ دو سو چار چک کی گوبی ہے اس کے پکوڑے بناتے ہیں یہ ساف پانی کی گوبی ہوتی ہے اور اس کا ٹیسٹ دوسری گوبیوں سے لیدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آئیں اس کے پکوڑے بناتے ہیں اور پکوڑے بنانے کا طریقہ جو ہے وہ بہت آسان ہے اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آپ نے ضرور اس کو دیکھنا ہے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ایسے ہی میں نے دولے نا سابتی گوبی کو میں نے دولیا اور ایک پتیلہ لیا ہے اس میں یہ ایسے سٹینٹ آیا آپ کے پاس تو رکھ لیں یہ دیکھیں ایسے سٹینٹ میں اس کو رکھ کر تھوڑا سا میں اس میں ڈال رہا ہوں پانی یہ دیکھیں دیکھیں اب اس کو میں رکھ رہا ہوں یہ دیکھیں ٹھولے کے اوپر اوپر سے اس کو ڈکیں گے تقریبا پندرہ پندرہ منٹ اس کو میں سٹیم دوں گا ٹھیک ہے پندرہ منٹ کے بعد نکال کر اس کو پھر اس کے پکوڑے بنائیں گے انشاءاللہ گوبی ماری جی ابھی سٹیم نہیں ہوئی اچھی طرح سے ابھی تین چار منٹ ہوئے اس کو رکھے ہوئے تو اب میں اس کے اوپر تھوڑا سا یہ دیکھیں سرکہ ڈال رہا ہوں بس تھوڑا سا آپ نے اس کے اوپر سرکہ ڈال دینا تاکہ یہ پھر اچھی طرح سے کھول جائے گی یہ دیکھیں اب اس کو میں دیکھیں یہ دیکھیں یہ پھول ہمارا کافیہ تک سٹیم ہو گیا تو آپ اس کو تھنڈا کریں گے تھنڈا کرنے کے لیے رکھتے ہیں اس کو میں اتار رہا ہوں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ اس کو میں نے سٹیم کر لیا اچھی طرح سے ابھی بھی تھوڑا گرم ہے یہ تو اب اس کا مکچر تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ تین چمچ میدہ اور یہ تین چمچ ہی ویشن کے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس میں جائے گا ادرک لسن کا پیسٹ یہ دیکھیں ایک چمچ ہلدی ہاف ٹی سپون ڈڑا مرچ ہاف ٹی سپون کے برابر اور اجوہین اور دنیا دونوں چیزوں کو مسل کر ہاتھ کی مرض سے ایسے آپ نے ہاتھ کے اوپر ڈالیں اور یہ دیکھیں ڈالتے سمیہ بہت اچھی خشبو آئے گی آپ کو یہ دیکھیں اور نمک ہاف ٹی سپون پیسا ہوا دنیا اور تھوڑی سی لال سوری تھوڑی سی کالی مرچ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ایسے آپ نے میس کرنا یہ دیکھیں ہے زیادہ گاڑا نہ ہو یہ جی تھوڑا سا تھوڑا سا فوڈ کلر ہے یہ دیکھیں اس کو آپ نے میس کرنا ہے اچھی دیکھتے ہیں اور یہ فوڈ کلر شامر کر دیا اور یہ سبس دنیا یہ جائے گا جس میں اس کو تھوڑا سا مکچر کو اچھے طریقے سے آپ نے اس کو ہلانا ہے بلکہ ہلانا ہے مکچر کی مدد سے یہ دیکھیں اس کو آپ نے اچھی طرح سے پھینڈنا ہے یہ تھوڑا سا پانی اور لگا لیں اس طرح کا ہو جائے تو آپ نے اس کو ہلاتے رہنا ہے یہ دیکھیں تقریباً ایک منٹ کے لیے آپ نے اس کو ایسے ہلاتے رہنا ہے خوڑا اس کو اڑٹا کر لیں اور یہ دیکھیں ایسے آپ نے اس کو آڑتے جانا یہ دیکھیں کتنی نرم ہو چکی ہے ٹھیک اب آپ کو زیادہ میند نہیں کرنی پڑے گی ایک پھول کے بھی آپ نے دو دو پیس کر لینے یہ دیکھیں ایسے آپ نے اس کے دو دو پیس کر لیں تاکہ ایزی سے بن جائے گا اس کو آپ نے انشاءاللہ بنانا ضرور ہے ٹرائی ضرور کرنی ہے ویڈیو آپ کو تو اسی وقت بہت زیادہ پسند آگئی ہے تو انشاءاللہ میرے چینل کو آپ نے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرنا ہے یہ آپ کی طرف سے ہمارا ہی نام ہے اور جتنے بھی دوست ہوتا ہے سب اپنے عزیزوکاروں میں رشتہ داروں میں بین بھائیوں میں سب کو میری ویڈیو جو ہے اس کو شیئر کیا کریں تاکہ آنے والے وقت میں بھی آپ کو اچھے اچھی ویڈیو دکھاتے رہیں گے انشاءاللہ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں یہ دیکھیں آپ اس کو کوڑے کو گوبی کو آپ نے ایسے مکسٹر میں ڈالنا اور کڑائی میں گی میں نے رکھا ہوا ہے گرم تو یہ دیکھیں اب اس کو ایسے ڈال لیں ہاں 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 اللہ یہ دیکھیں ان کا کلر دیکھیں لک دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی پیاری لک آئی ہے ایسے ہی آپ نے برانا ہے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کو خاندان میں کچھ چیز فیمس کر سکتی ہے نا تو وہ یہ گوبی کے پکوڑے ہیں جس نے یہ گوبی کے پکوڑے بنا کے اپنے خاندان میں اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو کھلا دیئے میں کہتا ہوں انشاءاللہ اس کا نام ہوگا نام پیدا ہوگا اس کا انشاءاللہ یاد کریں گے لوگ کہ ایسے پکوڑے ہم نے پہلے کبھی نہیں کھائے تو انشاءاللہ اس کو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں پکوڑے ہمارے تیار ہیں تو ان کو میں نکالتا ہوں یہ دیکھیں آپ کے سامنے حاضر ہیں آپ کی حدمت میں اگر کھانا چاہیں تو بیان بنا کے کھا سکتے ہیں تو آپ نے انشاءاللہ ضرور اس کو بنانا ہے ٹھیک ہے جی تو باقی سارے میں بنا کے پھر آپ کے ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ گوبی کے پکوڑے آپ کے سامنے حاضر ہیں اور یہ اپنی صاحب مائیں بہنوں بیٹیوں کو سب کو یہ مشہور ہونے کا طریقہ میں نے بتا دیا ہے کہ آپ نے خاندان میں کیسے اس رسپی اور پکوڑے بنا کے مشہور ہون ہے آگے آپ انشاءاللہ اللہ آپ کے خانوں میں برکت دے تو اس کو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور ایک بات اور ہے میری میں تھوڑا سا پنجابی بندہ ہوں اور بولتے ہو وقت کافی زیادہ میں آڑ جاتا ہوں تو اس بات کو آپ اگر اور کر دیا کریں آپ کی بڑی میر بانی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ